نمشکار آپسن بی نیوز ویڈیو میں آپ کا شواگت ہے ہمیش ری سمیہ کے گیت نام ہے تیرہ میں دو ہزار چھے میں نجر آ چکی اس ادھاگارہ کے بارے میں شاید اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ قریب بارہ سال بعد یہی ادھاگارہ بالی ووڈ کی اپنے سمیہ کی سب سے سفل بھی نیتری بن کر ابریں گے ہم بات کر رہے ہیں برڈے گرل دیپکا پادکون کی آز دیپکا پورے تیس سال کی ہو گئی ہے دیپکا کے پتہ پرکاش پادکون ایک چرچت بیڈمنٹن کھلاری رہ چکے ہیں انہیں بھی بیڈمنٹن کا کافی سوق رہا ہے دیپکا بھی چاہتی تو بیڈمنٹن کھلاری بن سکتی تھی پر انہوں نے ابھینے کو اپنے کریئر بنایا جس میں وہ کافی شفل بھی رہی ہیں ان کو ہمیش رسیمیا کے گیت کے بعد بولی ووڈ میں سب سے بڑا بڑیک ملا ساروک کھان کی فلم اوم سانتی اوم میں دوہزار ساتھ کی دپاولی میں پردے پر دو فلمیں ریلیز ہو رہی تھی ایک تھی فرہا کھان، نردیسیت، اوم سانتی اوم اور دوسری اور تھی رنبیر کپور اور سونم کپور کی شاوریہ ان دونوں فلموں سے دیپکا رنبیر اور سونم بولی ووڈ میں قدم رکھ رہے تھے نو نومبر دوہزار ساتھ کو ریلیز ہوئی ان دونوں فلموں میں اوم سانتی اوم نے بازی مار لی اور سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن کر اوڑھی فلم میں دیپکا کے پروں کو اران مل گئی اس کے بعد بچنا اے حسینوں، لو آز کل، ریس، یہ زبانی ہے دیوانی، چننئی ایکسپریس، رام لیلا، پی کو، باجی راو مستانی، تماسہ اور پدماوت جیسی فلموں میں اپنے افینے سے سب کو چکت کر دیا ہر فلم میں نئے افتار میں نظر آ رہے دیپکا شب کے دلوں کی ارانی بن چکی ہے نیچی جیون کے بارے میں بتائیں تو دیپکا نے پچھلے ہی سال امینیتہ رنویر سنگھ کے ساتھ سادی کی ہے دونوں پچھلے پانچ سالوں سے پریم سمبن میں تھے اور اٹلی کے لیک کوموں میں دونوں نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں شاتھ پھیرے لیے رنویر نے حال ہی میں سکرین آوارڈس میں پدماوت میں علاؤدین کھلی کا کردھار نیوانے کے لیے سلف فریشٹ امینیتہ کا پرشکار پایا اس پر بھاوک ہوگا رنویر نے کچھ ایسا کہا کہ دیپکا کا پیار ان کی آنکھوں سے پیار بن کر باہر آ گیا فلم میں مجھے شاید ہی رانی نہیں ملی لیکن مجھے ریال لائف میں مجھے میری رانی مل گیا دیپکا کی آنے والی زندگی اور فلموں کے لیے آپسن بی نیوز کی طرف سے انہیں ڈھیر ساری سکھ